رحمان الرحیم اسلام علیکم آج پندرہ مارچ بروز منگل ہم بات کریں گے چار اہمیشوس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کی الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے آج بھی الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے راہنما کو بھاری جرمانہ آئیت کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن جس طریقے سے پارٹی بن چکا ہے اور ادم اعتماد کے دنوں میں اپوزیشن کی بیٹی بن کر جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں اور سپیشل جب وزیراعظم عمران خان کو طلب کیا گیا تھا ضابط اخلاق کی خلاف ورزی پر اس پر ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کے خلاف اڈار نے جنرل آفیس میں درخواست تیار ہو چکی ہے اور اس درخواست میں کیا ہے اور یہ وزیراعظم عمران خان سے مشاورت کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم الیکشن کمیشن کے اقدام کے حوالے سے عدالت جائیں گے اس کی تفصیلات میں آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں ساتھ ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن میں جو پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا فورن فنڈنگ کیس اس میں آج اہم پیش رفت ہوئی ہے اور آج مریم مورنگ زیب گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے فورن فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف الیکشن اور چیف الیکشن کمیشنر سے یہ کہنے کہ یہ جلدی اس کو ختم کریں اور ان کو آپ سب کو نحل قرار دے دیں یہ آج ایک مطالبہ لے کر گئی تھی لیکن وہاں پتہ چلا کہ ان کے اپنے خلاف نئی سگروٹینی کمیٹی بن گئی ہے بڑی دلچسپ تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فیصل واوڈا کی آج اپیل پر بڑی اہم سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے سوری سپریم کورٹ میں اہم سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب کے پاس فیصل واوڈا کا معاملہ گیا تھا اور فیصل واوڈا کو سیم ڈے بغیر نوٹس کیے بغیر مکمل سنے ناقابل سماعت قرار دے کر ان کی جو پیٹیشن تھی اس کو ڈسمیس کر دیا تھا لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں ایک لینڈ مارک ججمنٹ دینا چاہتی ہے الیکشن کمیشن بھاگ رہا ہے سپریم کورٹ سے جواب جمع کروانے میں اور عدالت سے محلت طلب کر رہا ہے کہ جناب مربانی کر کے ٹائم دیا جائے میں عدالت میں جمع کروانگا جواب لیکن ہمیں ٹائم دیا جائے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ فیصل واوڈا نے جو جواب جمع کروایا ہے اس میں فیصل واوڈا کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آئین میں الیکشن کمیشن کے پاس تاہیات نہلی کا کوئی اختیار نہیں ہے اور آئین اس معاملے پر خاموش ہے الیکشن کمیشن کوئی عدالت نہیں ہے جب وہ عدالت نہیں ہے تو وہ کیسے مستقل نہل کر سکتا ہے فیصل واوڈا نے جواب میں جو جمع کروایا ہے اس میں کہا کہ جھوٹے بیان سے متعلق ایک مخصوص شک موجود ہے اس لیے عمومی شک کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا ان کی طرف سے کہا گیا کہ 2018 کا الیکشن میں نے کراچی کے ہلکہ انہیں 249 سے لڑا تھا ان کے وکیل وسیم سجاد صاحب نے عدالت میں کہا کہ الیکشن ایک 2017 کے سیکشن 167 کے تحت غلط بیان یا اعلان کرنا یا شائع کرنا بدعنوانی کے مترادف ہے جو کہ ایکٹ کی دفعہ 179 کے تحت قابل سزا ہے چیف جسٹس عمرتان بندیال صاحب کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے آج سمات کی اور فیصل واوڈا کی جو یہ عدالت کے سامنے التجاہ تھی کہ نصار کھوڑوں کا ابھی تک نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوا اور نو مارچ کو وہ الیکشن جیت کر فیصل واوڈا کی سیٹ پر سینیٹر بن گئے ہیں اس وجہ سے ان کا جو نوٹفیکیشن ہے اس کو موطل کیا جائے اس پر عدالت نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم وہ موطل کریں لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ جیت عارضی ہے اگر تو فیصل واوڈا کی یہ کیس جیت جاتے ہیں فیصل واوڈا یہ کیس جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد نصار کھوڑوں فارغ ہو جائیں گے اور ان کی جگہ جو چیزیں ہیں وہ سپریم کورڈ نے کہا کہ حکم امتناء کی وجہ سے پہلے بھی کافی معاملات زیر التوا ہیں چیف جسٹس نے رماغ دیا کہ عدالت نے کسی نوٹفیکیشن کو نہیں روکا فیصل واوڈا کی خالی نشست پر امیدوار کی جیت عارضی ہے اگر فیصل واوڈا کیس ہار جاتے ہیں تو جیتنے والے امیدوار کی لٹری نکل آئے گی اگر یہ جیت جاتے ہیں تو وہ فارغ ہو جائے گا چیف جسٹس صاحب نے ایک اور اہم چیز کہی چیف صاحب نے کہا کہ بین الفی اور اس کے بعد آپ کی کنڈکٹ کے نتائج تو ہوں گے الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن ایٹ کے سیکشن نائن کے تحت اختیارات ہیں الیکشن کمیشن نے جس شک کے تحت نہلی کی اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا وہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے کیس کو لٹکانا نہیں چاہتے نصار کھوڑوں کو بھی فریق بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں اگر ان کا انتظار کیا تو کیس تین چار ہفتے مزید لٹک جائے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کیس کو جلد از جلد ڈیسائیڈ کر دیں سات عدالت نے اس کیس کی سمات اپریل کے پہلے ہفتے کے لئے ملتوی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو کہا کہ وہ جواب جمع کروا ہے الیکشن کمیشن نے عدالت سے کہا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے ہم جواب جمع کروائیں گے الیکشن کمیشن کو جواب جمع کروانے کی آخری ملت دیتے ہوئے اپریل کے پہلا ہفتہ مقرر کیا ہے دوسری طرف آج الیکشن کمیشن میں ہی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں فریال تالپور ان کی نہلی کا کیس تھا اور اس پر آج جو عدالت نے چیف الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا ہے فریال تالپور نہلی کیس میں یہ چھے اکتوبر دوہزار انیس کو سپیکر کے پاس نہلی ریفرنس دائر کیا گیا تھا ممبر کمیشن نے کہا کہ سپیکر کو الیکشن کمیشن نے ہدایت کی تب رولنگ جاری کی گئے سپیکر سندھ اسمبلی نے کس بنیاد پر پچھلی تاریخوں میں فیصلہ کیا وکیل فریال تالپور نے بتایا کہ سوال کا جواب سپیکر سندھ ہی دے سکتے ہیں اساس سے ظاہر نہ کرنے کا کیس الیکشن کمیشن نہیں سن سکتا پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ سپیکر نے جب ریفرنس بھیجوا دیا تو اب الیکشن کمیشن کا ہی دیر اختیار ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ دونوں پی ٹی آئی کے وکلا کی بھی آرگومنٹس مکمل ہو گئے اور پاکستان ویپس پارٹی اور فریال تالپور کے وکلا کے بھی آج آرگومنٹس مکمل ہوئے چھے اپریل کو ان کی نہلی کیس میں فیصلہ سنایا جائے گا فریال تالپور کی نہلی کیس پر چھے اپریل کو فیصلہ سنایا جائے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے اور الیکشن کمیشن ان سارے معاملات کو دیکھے گا پاکستان ویپس پارٹی کا جو معاملہ ہے اور پاکستان ویپس پارٹی اور نون لیگ کا جو سکروٹینی کومیٹی جس میں کومیٹی کی تشکیل نہیں ہو رہی تھی یہ چیز مجھے اس وجہ سے دکھ پہنچتا ہے بطور قانون کے طالبین کہ جب کیس تھا اس میں تین پارٹیاں تھیں پی ٹی اے کے خلاف بھی تھا اور سات بعد میں فائل ہو گیا پاکستان ویپس پارٹی اور نون لیگ کے خلاف بھی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تینوں سیاسی جماعتیں ہیں ایک دوسرے کے خلاف کیس تھا ان تینوں کا سکروٹینی کومیٹی کی رپورٹ اکٹھی آتی جس جماعت کے چالیس ہزار ڈونرز کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئی سکروٹینی کومیٹی نے وہ تو رپورٹ مکمل کر لی جن کی چودہ ایک کے جماعت نون لی کے چودہ اکاؤنٹس ہیں پاکستان ویپس پارٹی کے نو اکاؤنٹس ہیں جن کے صرف چودہ اور نو اکاؤنٹس ہیں اس پر سکروٹینی کومیٹی اور الیکشن کومیشن ابھی تک جواب جمع نہیں کروایا اور الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر صاحب آج فورن فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو کہتے ہیں کہ یہ کیس ہم مزید التوا کا شکار نہیں ہونے دیں گے اس وجہ سے نہیں ہونے دیں گے کہ مریم اورنگزیب خود گئی ہوئی تھی اور اس نے مریم نواز کو ریپورٹ دینی تھی اب الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو تو ٹائم نہیں دینا چاہتی اور پوزیشن کا جو مطالبہ ہے اس کو مانتے ہوئے پی ٹی آئی کیا جو فورن فنڈنگ کیس اس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہتی ہے پہلے ان کی مان کے پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈونرز ہیں ان کی انفرمیشن پبلک کر دیں اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے جھوٹ چلایا جیو جنگ کے ذریعے اور ایک سروے آیا جس میں یہ کہا گیا کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو شوکت خانم کے لیے دیا تھا ہم نے تو پی ٹی آئی کے لیے نہیں دیئے تھے فنڈز اس پر پھر ان کے جیو جنگ کے خلاف لنڈن میں بھی مقدمے درج ہو گئے اور حد کے ذات کے کیس چل پڑے اور لیگل نوٹس جاری ہو گئے پاکستان کے اندر سے بھی اور پاکستان کے باہر سے بھی اب وہی مریم اور انگزیب پہنچی تھی کہ جناب مہربانی کریں اور اس کو جلدی ادم اعتماد سے پہلے ہی پی ٹی آئی کے فورنڈ فرنڈ نے کیس میں ان کے خلاف کر کے ان کو ناہل کر کے پوری جماعت کو اڑا کر دیں یہ خواہش لے کر گئی تھی لیکن ایک پی ٹی آئی کے جو فروخ حبیب ہیں وفاقی وزیر مملکت ہیں وہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں انہوں نے زور دیا ہوا تھا کہ سکروٹینی کومیٹی تشکیل دی جائے جو پیپلس پارٹی اور نون لیگ کا معاملہ پینڈنگ پڑا ہے وہ جلد اچ جلد پہلے ریزائن ہو گیا سکروٹینی کومیٹی ٹوٹ گئی کیونکہ ان کی باری تو بینچ ٹوٹ جاتے ہیں ان کی باری تو جج چھٹی پر چلے جاتے ہیں ان کی باری تو کیس سنے نہیں جاتے تو یہ تو الیکشن کمیشن تھا سکروٹینی کومیٹی ٹوٹ گئی نئی چار رکنی سکروٹینی کومیٹی آج اس کی سربرائی دی جی لا محمد ارشد کریں گے اور اس میں ایڈیشنل سیکٹری ایڈمن منظور اختر ملک دی جی پولیٹیکل فینانس ونگ مسود اختر شیروانی اور اوڈیٹر جنرل کے نمائندے خورم رضا قریشی یہ چار رکنی سکروٹینی کومیٹی بنا دی گئی ہے اور یہ سارے معاملات کو دیکھیں گے اس کے بعد مسلم نیگنور پاکستان پیپس پارٹی اور سیاسی جماعتوں کے جو معاملات ہیں ان پر عدالت میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو ان کا فورن فنڈنگ صاحبت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف فورن فنڈنگ کیس سے درخواست گزار اکبر اس بابر کو الگ کرنے کا جو معاملہ تھا اس پر پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں تین رکنی جو بینچ ہے اس نے آج سمات کی ہے اور انور منصور خان صاحب اور شاہ خاور صاحب وکیل ہیں عدالت نے کہا ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو عدالت نے کہا الیکشن کمیشن کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا کہ ہم اس معاملے پر ہمیں ایک ہفتے کا ٹائم دیا جائیں عدالت نے ان کی استداء مسترد کی اور عدالت نے آجار اگمرس مکمل ہونے کے بعد اس درخواست پر جو پی ٹی آئی کی درخواست تھی کہ اکبر اس بابر کا کام ہی کوئی نہیں ہے اس کیس میں اور اس وجہ سے اس کو فارغ کیا جائے کیونکہ وہ تو نون لیگ کے پی رول پر ہے اور آج جب مریم اور انگزیب اس کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کر کڑی تھی تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ نون لیگ کا ہی دہاڑی پر یہ سارے کا سارا کام کر رہا ہے اور عدالت نے اب اس پر فیصلہ محفوظ کیا اور دیکھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کیا کرتے ہیں اور کیا فیصلہ دیتے ہیں ساتھ الیکشن کمیشن نے آزم سواتی پر پچاس ہزار روپے کا جرمانہ آئید کر دیا ہے اور آزم سواتی کے خلاف جو الزام تھا الیکشن کمیشن کے مطابق ڈسٹرک مانیٹرنگ آفیسر مانسیرہ حیات اللہ جان مروت نے وفاقی وزیر پر یہ جرمانہ آئید کیا ہے دی ایم او کے مطابق آزم سواتی دوبارہ خلاف ورزی کے مرتقیب ہوئے تو کیس الیکشن کمیشن کو کاروائی کے لیے بھیجوایا جائے گا دی ایم او نے سات مارچ کو آزم سواتی کو ووٹرز کو دھمکانے اور انتخابی ذابطے کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیا تھا اور انہیں دس مارچ کو پیش ہونے کی ہدایت کی تھی یہ تب نوٹس ذابطہ اخلاق کا جاری کیا جارہا ہے جب ذابطہ اخلاق پر آڈیننس آ چکا ہے اور اس وقت جب میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں الیکشن ترمیمی آڈیننس اس وقت انٹیکٹ ہے اس کے باوجود ان کو فارح کیا گیا ڈی ایم او کے مطابق وفاقی وزیر نے تحصیل چیئرمن کے الیکشن کے لیے تحریک انصاف کے امیدوار کی انتخابی مہم چلائی اس وجہ سے ان کو پچاس ہزار کا جرمانہ آئید کیا گیا وزیر آزم عمران خان کو بھی طلب کیا گیا تھا جو لور دیر کا جلسہ تھا اس کی وجہ سے اور باقی لوگوں کو بھی طلب کیا گیا تھا اٹارنی جنرل صاحب نے کہا لہم ملاقات کی تھی وزیر آزم عمران خان سے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں قانون کے مطابق قانون یہ کہتا ہے الیکشن جو ترمیمی آڈیننس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ذابطہ اخلاق کی اخلاورزی پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی کیونکہ اس آڈیننس کے آنے کے بعد وزیر آزم ہو وہ کوئی وزیر آلہ ہو وہ وزیر ہو وہ ایم پی اے ہو وہ ایم این اے ہو وہ الیکشن کمپین کر سکتا ہے الیکشن کا جو ترمیمی آڈیننس ہے وہ عدالتوں میں پینڈنگ ضرور ہے اس پر کوئی سٹے نہیں ہوا اور وہ اس وقت بھی انٹیکٹ ہے لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن قانون کے اٹارنی جنرل صاحب کی جو ان کو ایڈوائز تھی اس سے برعکس جا کر اس کے مخالف جا کر ایم پی ایم اے نے تو جا سکتے ہیں ایم پی ایم اے نے تو کمپین کر سکتے ہیں پبلک آفیس ہولڈر وزیر آزم وزیر آلہ وزراء نہیں کر سکتے یہ انہوں نے کر کے اپوزیشن کو بھی ریلیف دے دیا اور پی ٹی اے ای حکومت کو انہوں نے آڈیننس کے خلاف جا کے یہ اضابط اخلاق نیا جاری کیا اور اس کی بنیاد پر نہ صرف آج آزم سواتی کو پچاس ہزار جرمانہ آئیت کیا بلکہ وزیر آزم سمیت کافی وزراء کو انہوں نے نوٹس جاری کر کے طلب کیا تھا اس پر اٹارنی جنرل صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اور اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے درخواست تیار کر لی ہے نوٹس کو چیلنج کیا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاکہ اس کو الیگل ڈیکلیئر کیا جائے اور کچھ ہیں وفاقی جو ہمارے وزارت قانون ہے وہ اس معاملے پر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس معاملے کو جا کے وہاں جواب دینا چاہیے اور وہیں ختم کروانا چاہیے بجاہ اس کے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں پھر اٹر من اللہ صاحب کی عدالت میں لگ جائے وہاں پر پہلے الیکشن ترمیمی آرڈیننس کی جو کیس ہے وہ بھی آج وہاں پہنچ گیا ہے تو وہاں پر معاملات ہم ان کے ہاتھ نہ دیں کسی بھی عدالت کے ہاتھ نہ دیں ہمیں الیکشن کمیشن کے پاس اور تاکہ اداروں کے بھی آپس میں معاملات بہتر ہیں تو یہ بھی ایک رائے ضرور ہے لیکن درخواست تیار کر لی گئی ہے اور اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ عمل غیر قانونی اور غیر آئینی ہے اس وجہ سے اس نوٹس کو کلدم قرار دیا جانا چاہیے بجائے اس کے کہ وزیراعظم عمران خان اس کا جواب دیں کل کا دن بڑا ہے میں اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتا ہے یا الیکشن کمیشن کے پاس ہی رہتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک باکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات